موسیقی 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 زہرہ کے دو میں کسی مناسب لفظ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہی تجمع کرتے ہیں کہ نماز قائم کریں اصل میں اس کا صحیح اور درست کا جمعی ہے کہ نماز کا احتمام کریں نماز کے بارے میں آپ اسے کے لئے دلیجنڈ ہوئے ہیں نماز محض ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو بتا ہے آپ پٹا 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 اور پارے ہوئے ہیں نہیں کہ احتمام سے نماز کریں احتمام سے نماز بڑھنے کے قیل پر یعنی زہرہ میں یہ پہلو ہے کہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ نماز کے جو اذکار ہیں اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ نماز کی جو عمال عمال سے قراجے جو ہم یعنی مختلف پوسٹرز اکیال کرتے ہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم نیل کرتے ہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں سجزے میں جاتے ہیں بیقارج بیٹر پہ دن کے اح績وں کے لئے نے ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ پہلو بھی ہے نماز کے آپ مخلی کے دو حصے ہیں ایک وہ حصہ ہے جو آپ زبان سے کچھ کہتے ہیں کہ اہمیں تو اس وقت توجہ پولنے چاہیے بیا سے دوسراری سب وہ ہے کہ نماز ایک طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ طریقہ جو ہے جس میں ہم سب سے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا سر سب سے بلندی کو بتا اور کو زندے میں جاتے ہیں یہ سب سے بستی میں لگایا کہ ہم بزا کے آگے جب کھڑے ہوتے ہیں نیازمتی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے وہ اللہ تعالیٰ کی آگے اپنی آجزی کا اصحاب کرے اور وہ آجزی جو ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے جب ہم سائزے میں ان کے ساتھ پڑا کریں اور یہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم آرڈنی ہیں ہم عام ہیں ہم تحریت پر قابلے میں بے حیثیت ہیں تو سب سے بڑا ہے تو نماز کے ہم اعتمام کی بارے میں بات کر رہے تھا اس کے بارے میں بھی حساس رہے ہیں اور اس کے ساتھ سے اس کے بارے میں بھی حساس رہے ہیں کہ جو آپ کی کر رہے ہیں وہ اس شعور کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ خدا کے آگے کھڑیں باعے ادب کھڑے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں، کاندیں میں بیٹھ رہے ہیں، وکو کر رہے ہیں یہ سب چیزیں اصل پر ان نماز کی پاسچٹرز ہیں جو کسی اعتمام کا تقاضہ کرتے ہیں جیسے نماز کا اقاضر اس بات کرتیا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ پڑھیں اس کو کچھ پڑھیں پھر ایک اور چیز جو نماز کے اقاضر میں ضروری ہے وہ ہے پاوزدی وقت کے ساتھ نماز یعنی پاوزدی وقت سے مرارسی میں یہ ہے کہ ہم نماز کے بارے میں عام طور سے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں شاہدان ہوگی یہ دیکھ لیں گے ٹائم بہت ہے ہو جائے گا یا ہم کسی مصوفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں شاہدی ذرا فارغ ہو جائے نہیں خوش کریں جائیے کہ اول وقت نماز پڑھ لی جائے جیسے ہی نماز کا وقت وہ آزان ہو جائے تو سب چیزیں چھوڑ کے خوش کریں جائیے تو ہر ایک اقاضر انسان نہیں کرواتا لیکن جب ممکن جب جتنا اقوام ہم کر سکتے ہیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جیسے ہی نماز کا ٹائم کو پاوزدی کے ساتھ پڑھیں پھر اس کے ساتھ سے یہ بھی اقوام کرنی کی ضرورت ہے کہ نماز ہم مسجدے پڑھیں یعنی اگر سے نماز مسجدے پڑھنا فرض تو نہیں ہے ایک نفی چیز ہے بہت سواب کی چیز ہے بہت زیادہ ہمارے ہم اللہ کی طرف سے پیان پوا ہے وہ بھی ایک بہت زیادہ موٹیویشنل ہے لیکن دوسرا ایسپیکٹ ہے بھی یہ کہ آپ مسجدے پہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی اپنی نماز کے اندر بہت جان پیدا ہو جائے ایک سپوریچلی اپنے آپ کو ایک خط نحسوس کرتے ہیں جو عام نمازوں میں نحسوس نہیں کرتے ہیں ایک سپوریچلی انلائٹنڈ اپنے آپ کو مسجد کرتے ہیں اصل میں گھر کی نماز ہے وہ ضرورت ساندر بڑھا ہو جائے اس کی یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گھر کی نماز میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کو پڑھنا آپ جائز ہے لیکن اگر کوش کریں کہ کم از کم ایک نماز مسجدے پڑھی جا سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ روحانی سے شکا ہے آپ خود مسجد کرتے ہیں کہ مسجد میں جب آپ افرٹ کر کے جاتے ہیں وہاں کے باہل میں آپ ہوتے ہیں تو لوگوں کے ترمیان میں محسوس کرتے ہیں آپ کو خودا کا گھر ہے جس میں آپ کو دیں تو آپ کی ایک احساس خدا کی انسپریریشن پیدا ہوتی ہے ہمارے ہاں بچسل سے سواتین کو عام طور سے نماز پڑھنے میں مسجد کی جانے میں دیوار کیا جاتا ہے بڑی مشکل سے ہی ان کی نماز پر ان کے لئے بدل بس ہوتا ہے جمعہ میں کہہ خیر کے پاس اب اندبس پڑھانا پڑھتا ہے ہاں نمازوں میں بالکل ہی نہیں ہوتا ایسا نہیں کرنا چاہیے نماز مسجد میں خواتین کا مجھگہ مدین ہو جنے گئے تاکہ وہ آئے نماز پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں خواتین بہت احتمام سے نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کے لئے ایک بہت بلس مذہبی اور سوشل ایکٹیوٹی تھی ہے یہ مجھاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی اور اس کے نتیجے میں جو روحانی فائدے پردوں کو حاصل ہوتے ہیں ایسے ان کو بھی حاصل ہونے چاہیے ہیں لیکن انفورشنٹلی ایسا ہمارے ہاں بہت دھم ہوتا ہے لیکن یہ کوش کرنی نہیں ہے کہ جتنے ہی ہم نماز کی طوالے سے اپنی سسائیٹی میں ایویرنس پڑھا کریں کہ خواتین کے لئے بھی ایک جانے کی جگہ ہو جہاں پہ وہ اس کے مسجد کو ہے اپلین طور پہ تو ہوئے کہ بادتا ہے لیکن اس لیکن آپ سے آپ اپنے مجھے ہی نکلتا ہے کہ وہ ایک صحت مندانہ سوشلائزیشن کی باعث بن جاتا ہے ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے جہاں آپ سوشلائز کرسکتے ہیں آپ سسائیٹی میں جو سے جڑ سکتے ہیں اپنے مسائیوں کے بارے میں جو آپ سے آپ ملنا ملانا آج کی طور پر نہیں ہوتا مسجد کا باعث بجھتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اپنے مسجدنگی میں خیال کریں تمام کر رکھیں اس کو نماز کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے نماز کا جو کہتا ہے کہ ہم ایک بندہ مومن جو ہے وہ یہ ایک نماز کے بعد اپنی نماز کے انتظار پر رہتا ہے دویا کہ وہ خدا کو اکتمام سے یاد کرنے کے بارے میں وہ احساس ہوتا ہے یہ وہ پہلو ہے نماز کو اکتمام سے پڑھنے کے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت حقیق کی ہے دیکھئے آیت جو ہے وہ شروع ہی سے ہوتی ہے کہ نماز کا اکتمام کریں لیکن دیکھئے آگے جا کے کیا بات ہوگی؟ آگے جا کے کہ قرآن مزید میں یہ انفاز آئیں نماز جو ہے انسان کو بے ہیائی کے کاموں سے اور برائی سے روپتی ہے روپتی ہے کیا مطلب یہ نہیں کہ روپ دالتی ہے اور بالکل ہی اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ برائی نہیں ہوگی بلکہ یہ ایسی مثال سمجھنے کی جیسے آپ زمین ہیں آپ برے کام کرتے ہیں تو آپ وہ روپتا ہے یعنی روپنے کے بارے میں آپ اکسیدل دیتا ہے کہ آپ یہ غلط کام کریں تو بالکل نماز کا معاملہ بھی ایسی ہے کہ آپ نماز کے اندر جب ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے خدا کو فیس میں کر رہا ہوں اور جب عام زندگی میں آپ کو پڑھ رہا ہے کہ نماز پڑھنے جانا ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے نماز میں اللہ اللہ کو فیس کرنا ہے تو برائی سے غلطی صادق میں خدا کے آگے کھڑا ہوں گا تو خدا کو کیا جواب کروں گا پھر اس کو ظاہر ہے کہ وہ خدا دیگر پہلو سے ہو رہی ہوتی ہے اب نماز میں نہیں بھی ہوتے ہیں تب بھی ہوتی ہیں لیکن نماز میں تو خاص طور سے آپ خدا کے سامنے کھڑیں گے تو یہ تو ایک بندہ مومن کا تصبر ہے بھئی اب میں مجھے خدا کو فیس کرنا ہے اور مجھے خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے یہ خود اس کے لئے ایک ڈیٹارنٹ ہے جس کو برائی سے رکھتا ہے اور یہی بجائے کہ نماز صلی اللہ علیہ وسلم نے خوکے پہ یہ مثال دی ہے اور کسی نے کسی بتا پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نماز کے مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں آگے ایک نہر اور نہر میں آپ پانچ وقت نہائیں گے تو کیا آپ کے جسم پہ کوئی محل رہے جائے گا آپ نے کہایا کہ جیسے آپ کے جسم پہ میل ہی رہے گا اگر آپ پانچ وقت نہائیں گے تو بلکل ویسے ہی اگر آپ نماز پانچ وقت میں اس کی عذاب کے ساتھ اس کی حدوان کے ساتھ اس کو مجھوز کرتے ہیں تو آپ کے دناؤں سے بھی آپ پاک ہو جائیں گے جو جسمانی پاتیزگی ہے نماز کی حیثیت بلکل ایک ایسی حیثیت ہے جو نہانے کی جسم کے لیے وہ نماز کی انسان کی روح کے لیے جیسے نہانے سے انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے نہانے سے یعنی نماز پڑھنے سے انسان کی روح پاک ہو جاتا ہے تو یہ ہے جو اس کی مثال ہے اور اس کے بارے میں دیکھیں کہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہم عبادات کے معاملے براہ بکی عبادات پر غور کریں بکی عبادات درجہ با درجہ آپ پہ موقع با موقع آپ پہ پر پاچھتے ہیں مثال روزے آپ بھروقت نہیں رکھ رہے ہوتے اس کے لیے ہج کا ایک ٹائم پر یہی معاملہ موقع کرتے ہیں ہم اس پر موقع کرتے ہیں لیکن نماز بانچ پہ آپ پہ فرض ہے اور اگر آپ ہوش رہے ہیں اور اگر آپ اس چیز پر قادر ہیں کہ آپ نماز کو سمجھ چکے پڑھ رہے ہیں تو آپ پہ کچھ چھوٹ نہیں ہے آپ بھروقت نہیں ہے یہ فرض ہے اور اس میں یہ ضرور ہے لیکن سوائے اس کے لیے کہ ایسے عذر میں آپ پہ رہے ہیں کہ آپ کو خوش ہی نہیں ہے یعنی خوش کے موقع پہ آپ کو بہرہ نماز جرد سے پڑھنی ہے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھئے جیسے اس آیت سے معلوم ادھرک ہے انسان کو جو درائی کی یا لغان حبت ہوتی گئے اور خدا کی یاد ہی ہے جو انسان کو درائی سے ان پرٹیکشن دیتا ہے اس پرٹیکشن کو نیشہ اپنے پاس حاصل رکھنے کے لیے نماز سے آپ کو چھوٹی دیتا ہے اس کا سمجھیں اسے ایک حسار ہے آپ مکتر سب کیس پہن لیتے ہیں ایک آرمر ہے جو آپ کو پوڑ لیتے ہیں ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو پہن لیتے ہیں جیسے آپ پریکٹیو کپڑے جب پہنتے ہیں تو آپ صورت سے یا مہارش سے یا محسن کی صدی سے بچ جاتے ہیں تو بلکل نماز آپ بھی حفاظت کرتے ہیں اس لیے سے کہا گیا کہ کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ نماز آپ کو فرض نہیں ہوگی جب تک آپ جاگ رہے ہیں تو جیسے جاگتے ہیں کہ دوران آپ پہ فرائی کا حمدہ ہو سکتا ہے اسی لیتے ہیں نماز آپ کو کونسٹنٹی ایک چیک میں رکھتا ہے کہ ایسا ضمیر آپ کو آپ کی چیک میں رکھتا ہے ہر وقت آپ کو ایک لحاظ سے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ فلان چیز آپ تک نہیں ہے فلان چیز آپ تک نہیں ہے فلان چیز آپ تک نہیں کرتا ہے میں ایک اور چیز نیاز پر تجل ہوں کہ نماز کے بارے میں اگر آپ چاہیں کہ ہمارے نماز کے اندر ایک جان پیدا ہو جائے خدا کے ساتھ خشو اور خضور اللہیت کا اس کے اندر حساب ہو کیونکہ دیکھئے آپ طور سے یہ بارے ہاں نماز کے بارے میں یہ ایک سب ہو جاتا ہے کیونکہ ہم روٹین میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کی نماز ایک ایسا فیکٹر ہے جو ہماری زندگی کا ایک رچول سے بچ جاتا ہے تو نماز میں توجہ نہیں کرتا ہے یا نماز میں دل نہیں لگتا دیکھئے نماز میں احتوان پر جس کا بھی ہمیں ذکر کیا اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے اگر آپ دل لگانے کے لئے نماز کے اندر دوشکیلت میں دی ورائیٹی پہلا ہے جو کچھ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اگر تو آپ چند صورتیں ہی آگیں کیونکہ وہی موقع قرآن مجید پڑھنے کا جہاں پر اگر آپ مفصلے صورتوں پر پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک تنبو کی ایک احساس ہوگا اور آپ خدا آپ کے ساتھ تعلق کا احساس ہوگا تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں ہم مختلف صورتیں ہمیں یاد ہوں ہم اس چیز کا احتوام کریں جو بھی ہمیں قرآن مجید بچپن میں یاد ہوگیا ہے ہم اس پر اقتفاہ نہ کریں یہ اہم طور صحیح ہوتا ہے کہ ہم نے جتنا قرآن مجید بچپن میں یاد کر لیا ہے بس وہی قرآن ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہی اب دھراہ رہے ہوتے ہیں نمازوں میں اور وہ بہت چند سکتے ہیں نہیں کوشش کیجئے کہ قرآن مجید سے زیادہ حصہ یاد کیا جائے اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں قرآن مجید کے جو یاد اگر کیے جائیں تو ان کا ایک بہت اپیکٹ ہوتا ہے انسان کے در اور یہ یاد کرنا کوئی کشکل کام نہیں ہے اگر ایک آیت ایک دن میں ایک آیت دو یا تین دن میں بھی یاد کرنے کا عطا کے ٹک لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دہنے میں آپ کو بہت سارے پیسجز یاد ہو جائیں گے اور آپ کے اندر یہ انسینٹیو ہوگا کہ جو میں نے یاد کیا ہے کہ میں نے اب اگلی نماز میں پڑھنا ہے اور وہ نماز آپ محسوس کریں گے کہ وہ نماز جو آپ نے اپنے اس سورہ کو یا اس پیسج کو جو آپ نے یاد کیا تھا وہ نماز اس کے مشتقل ہوگی وہ اس کے در بہت جان ہوگی اس کے در بہت زیادہ خشوع ہوگا اس کے لئے آپ لک فوروڈ ٹو ڈیٹ پریر کہ آپ کو انظار کریں گے اچھا جی میں نے آپ جو چیز یاد کی ہے میں نے آئندہ اب جو نماز آرہی ہے میں نے اس کو پسپڑھنا ہے اس لحاظ سے آپ کی دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کا جو ایک بندہ مومن کا اس کا تعلق ہے وہ ایک اس کی زندگی کا احادہ ہے اور میں نے اس کی عرض کیا کہ جو مقاعد میں جو چیز جو حیثیت پوحید کو حاصل ہے بالکل اعمال میں کوئی چیز نماز کی حاصل ہے اور نماز کے بارے میں ہر حال تلقین بھی کرتے رہنا چاہئے ایس ایڈرٹس ہمارے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے نماز کے بارے میں تو خوش کریں جائے کہ اس کا ایکسامپل سیٹ ہے یعنی ہم خود نماز پڑھیں گے اپنے اپنے اولاد کے سامنے ہمارا باہل گواہی دے گا اس سے بڑی کوئی نماز کی تلقین نہیں ہے اور ایک اور بات پر دیکھیں کہ نماز کا فرض حصہ ہے اور نماز کی نفل حصہ ہے یہ ہمیں بتا ہونا چاہیے اور ہمیں اس پوزیشن رو بھی ہونا چاہیے کہ اپنے اولاد کو بتائیں وہ لوگ جو نماز سے آکشنہ آکشنہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ بہت طفعہ اس پر ہمیں یہ فرق نہیں کرتے اور وہ لوگ جو بھی نماز سے نئے نئے آکشنہ ہوئے ہیں یا عادت ان کے اور نماز کی پڑھڑی ہے ہم محمد دم سے جو سبق سے بتاتے ہیں وہ اتنا ہوتا ہے کہ ان کے لئے مہتھاری ہو جاتا ہے دیکھئے کہ یہ فرض اور ان کی تقسیم اور نقل کی تقسیم یہ خود اللہ کی طرح سے کر دے گئی ہے فرض نماز ہی ہم پہ فرض یعنی فرض جو ہیں ہر نماز کیلئے فرض رکھتے ہیں وہ ہی اس کے ہم مقلب پہنے ہیں ہم یہ رسپونسبل فردوز رکھت فور گوڑ باقی سب آپشنل آپ نفل اس کو کہیئے آپ سندت کہیئے موقتہ کہیئے غیر موقتہ کہیئے فقال کی صلاحیں ہیں بہرحال فرض کی علامہ حتیٰ کے مثل جو آپ اس کو باجب کہہ دیتے ہیں وہ بھی نفل ہے یہ نفل سے برا دیا ہے کہ اگر آپ پچھے چھوٹ جاتے ہیں تو آپ کوئی آپ کی نماز پر بھی مقبل ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فجر کیئے دور فرض زہر کے چار فرض مغلب کے تین اور عشاء کے چار یہ آپ کی لائیبیلیٹی کو یہ آپ کی رسپونسبلیٹی کو پورا کر دیں اب اس کے بعد آپ کوئی رسپونسبلیٹی خدا کی طرف سے آئیت نہیں ہوتی ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کی جناب نفل نفل پڑھیں کہ میں دیکھئے اگر آپ فرض کے علاوہ اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی ضروری میں فرض کے علاوہ جو نوافل پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو دلوی امادہ ہو ہم نوافل پڑھیں اللہ تعالیٰ میں اس کو بھی جو اچھی تقسیم ہمارے علماء بتاتے ہیں یہ فرض محافظ ظاہر ہے آپ مسلم پڑھتے ہیں اگر آپ اکیلے میں کریں گے یہ نہیں کہ اکیلے میں ہی کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ اکیلے میں کریں گے تو اس کا آپ کو محافظ ظاہر ہے کہ اس کا جو سپریشن انٹیکٹ ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہے یعنی آپ خدا سے تنہا نفل نماز ہے پڑھ رہے ہیں اور یہ خاص طور سے مسلم نفل نماز کی میں بات کرو جس کا تحجد کہتے ہیں تحجد کی نماز جو راب کی تاریکی میں پڑھی جاتی ہے اور مجر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے یہ ایک ایسی غیب عامل نماز ہے جو مسلمانوں کی عام مسلمانوں میں تک نفل نماز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول پر یہ فرض تھی جیسے ہمارے لئے پانچ نمازیں فرض ہیں ان کے ہاں چھے نمازیں تھی اور چھٹی نماز تحجد کی تھی تحجد مسلمانوں میں فرض نہیں ہے لیکن اگر آپ نفلی نمازوں میں پوچھیں تو سب سے بڑا درجہ نفلی نمازوں میں تحجد کی نماز ہی کا ہے اور یہ وہ وقت ہے جو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں توجہ ہوتی ہے خاص طور سے میں انسانوں کے طور پر توجہ ہوتی ہے اگر میں یہ صدا بتانا کہتے میں دے رہا ہوں کون ہے جو مجھے اپنی مختصر سے مختصر مانگے تو میں اس کی پر کون ہے جو اپنی مراد مانگے تو میں اس کی مراد پر توجہ ہوتی ہے وگرہ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کی حاجد ہے کوئی ضرورت ہے ہم اگر پریشان ہیں یا خوضا کا شکر عذاب کرنا ہے اس کا بہترین وقت یہ ہے اور آپ دیکھیں چند نام میں رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان میں سہری کے بچ چونکہ ہم خاندوں سے اٹھے ہی بھی ہوتے ہیں تو ہمیں کوئش کرنے چاہیے کہ وہ ہی بات ہے جس میں ہم تحرید کی نماز کو افر کر سکتے ہیں اور آن دنوں میں بھی کوئش کرنے چاہیے کہ جب ہم ہفتے میں ایک دفاع یا دو دفاع اس کا احتمال کریں اور میں آپ کوئی چھوٹی سی ٹپ بتاتا ہوں یا ایک چھوٹا سا ٹریکٹیکل طریقہ بتاتا ہوں جس میں آپ فجر کی نماز کو اس کا احتمال کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ خلاف اس طرح سے لگا لیں کہ آپ فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس سے مدرہ بیٹی 10 منٹ پہلے فجر کی ٹائم پہلے اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اس ٹائم پہوٹ کے حجر پڑھ لیں گے اور 10 منٹ کے بعد جیسے ہی فجر کا ٹائم پہلے ہوگا تو آپ سوے بغیر پڑھ لیں گے دونوں نمازیں پہلکل ساتھ ساتھ ہو جائیں گے دونوں متصر ہے یہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ختم ہو رہی ہو جائے تو شروع ہو جائے تو اگر آپ کو کلپیٹ کر لیں تو یہ ایک پریکٹیکل ٹائم ہے یعنی دو دفاع کو اٹھانے ہی پڑھا ہے دو دفاع اٹھانے ہی پڑھا ہے دو دفاع اٹھانے بہت ہی مشکل ہے اس کا ٹپ یہ ہے آپ دونوں نمازوں کے ٹائم کو اس طرح سے کریں کہ اذا آپ نے تحجد پڑھی جیسے ہی ٹائم تحجد کو ختم ہوا آپ کو فجر کریں اس کا آپ نحسوس کریں گے کہ یہ آدمی حسان ہوگی تو اس کا کوشش کیجئے نبی نماز ہے اگر ہم کر سکیں تو اس نہ تکلائیں نہیں چند بات یہ تھی جو نماز کے بارے میں اس آیت سوالوں ہوتی ہے کہ میں مسکردو کے سورہ انکبوت کی 45 نمبر آیت کا جو یہ بتاتی ہے نماز جو ہے بے حیائی سے بے حیائی سے ہوتی ہے تو میرے خیال ہم سب کا ایکسپیرینس کو یہی ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سب چیزوں کی طرف کلی ڈیٹارٹ ہیں لیکن بہرحال اتنا ہی ضروری ہے کہ نماز کو اختمام کے ساتھ یعنی یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہونا چاہیے جس کے ایفرٹ کر رہے ہیں جس کے ہم ایکسٹرا ہمیں پوشنگ ارسلس ایسا آپ کریں گے تو آپ کل فائنڈ کے نماز اکونی پہ کر دی اور آپ کی سپیرچول ایڈوانسمنٹ آپ کی یہ ایک روحانی پالیت کی قبول پائیس ہے آئیے ہم اگلے اپنے سیکشن کی طرف چلتے ہیں اور یہ حدیث کا بتاتا ہے جس حدیث کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے یہ صحیح مسلم سے لی گئی روایت ہے اور یہ روایت جو ہے یہ عبداللہ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں یہ ان سے روایت ہے اور اس کے الفاظ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو افراد اسے حسد جائز ہیں ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ لگ پڑا اس کو خدا کی راہ میں خرش ہوئی اور دوسرا وہ جسے خدا نے حکمت سے نوازا اور اس کی دنیا میں اس نے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیا اور انہیں بھی حکمت سکھائی یہ ایک بڑی غیر معمولی روایت ہے آپ نے حسد سنی ہوگی اور اس عبدالل نواز روایت ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بہت برست ہیں یعنی یہاں جو یہ کہا گیا کہ اللہ حسدہ اللہ حسدہ ہیں یہ دو ہی لوگوں سے حسد کیا جاتا ہے تو یہ حسد سے مرحال تحرک رشت ہے یعنی آپ کو حسد کرنا ہی ہے اگر آپ کو رشت کرنا ہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ دو ہی بڑے ایریاز ہیں جس پہ آپ کو رشت کرنا چاہئے یہ دو بڑی قوالٹیز ہیں جو دو سب سے بڑی قوالٹیز ہیں جو آپ کے اندر یہ جذبات پیدا کریں یہ کاش میرے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو جائیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا اور آپ کا دل یہ چاہا کہ میرے پاس جو بھی خدا نے دیا ہے میں اللہ کی راہ میں اتنا زرد زرد دے سکتا ہوں یہ پہلی بات کیا ہے خدا کے رسول یہ کہتے ہیں کہ رشت کر آپ نے کرنا ہے اس کے سب سے بڑا قابل رشت شخصیت وہ ہے اس کو خدا نے مال دیا اس کا حسد کا حسد رشت ہے حسد کا حسد کا حسد مطلب یہ حسد بھی عربی زبان کا حسد استعمال ہے مراد یہاں رشت کی ہے حسد سے مراد حسد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہرے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے پاس نہ ہوں میرے پاس آجائے رشت کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس بھی ہے خدا تعالیٰ اس کو بھی عباد اور پشاد رکے لیکن مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس سے دمائے یہاں اس قفوم میں ہے خدا یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ خدو اپنی ایسا لگا اس نے مال سے دوازہ اور اس نے اس مال پر جیسے کہتا ہے کہ وہ کوئی ماری آستین نہیں بن گیا وہ سامپ بند کے نہیں بیٹھ رہا اس مال کو بلکہ اس نے اس مال کو خدا کی راہ میں خرچا خدا کی راہ میں دیا یہ اس سے بڑی کے قابل رشت نہیں ہے مال کیا کرتا ہے مال آپ کو جوس بناتا ہے مال آپ کو دوسروں کی ضروریات سے مال آپ کے اندر حرص پیدا کرتا ہے لالج پیدا کرتا ہے لیکن مبارک ہیں جو مال ہونے کے باوجود دل کے کھلے یعنی جت کا دل جو ہے وہ بہرحال اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے مال دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ میں اپنی ضروریات پوری کروں اور اس کے ساتھ 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 بھی ضروریات پوری کروں سو سو سائٹی کی ضروریات پورا کرنا سو سائٹی کی ضروریات کے بارے میں حساس رہنا پیدار رہنا یہ دیکھنا کہ میں جس محول میں ہوں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اپنی فیملی میں میرے اپنے محول میں میرے اپنے ملازمین میں میرے اپنے اسوسیئٹس میں میرے اپنے بھائی بندوں میں اوپر سے تو شاید بڑا آپ کو نظر آئیٹی ٹاپ لیکن اندر سے بہت ضرورت مند ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سب کو بہت بات کر چکے ہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اگر حمیز کی توفیق دے تو اوروں کی خدمت کرنا خاص طور سے اس معاملے میں اس میں چند چیزیں بڑی اہم دیکھئے یہ ہم بہت بار کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اگر وہ کلیل اماؤنٹر بھی ہے آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس سوٹ پے ہیں پچاس روپے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس کم سے کم ہیں لیکن یہ آپ کے ذہن میں بات نہیں آنے چاہیئے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی دے سکتے ہیں آپ کی جو بھی استداد ہے بلے وہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہو آپ سے اسی چیز کا تقاری دوسی چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی آپ راہ میں خرچیں تو کوشش کیجئے کہ قرآن برید میں ہی آئے ہیں اللہ تعالیٰ صرف و علانیہ یعنی وہ لوگ جو جن رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچتے ہیں چھکے بھی اور بہت اعلانیہ لیکن چھک کر کرچنے کا جو معاملہ ہے یہ ایک بہت غیر معاملی ہے یعنی جیسے ہم نے کہنا کہ نماز نفری نماز کا ایک بہت بڑا انسانی زندگی میں حیثیت ہے اور اس کو سپریچولی انہینس کرتی ہے بلکل ایسے ہی وہ انفاق جو چھکے کیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے اور آپ کو اور آپ کے خدا کو بتاؤت صرف آپ جن لوگوں نے یہ کیا ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو یہ تجربہ ہے یہ آپ کا کرتا ہے بہت خوش نہیں کرتا کوئش کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں اس کو اناؤنس نہ کریں اگر آپ اناؤنس کریں گے تو اس کی جو حیثیت ہے وہ کام ہو جائے پھر یہ بات یہ بہت ضروری ہے کوئش کیجئے کہ start with the most nearest یعنی بعض ابات دنیا جہاں میں آپ فلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ناپ کے نیچے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یعنی جو آپ کے سب سے نزدیک ترین ہیں ان کا سب سے زیادہ آپ پہ حق ہے آپ کے ان کا جتنا ان کا آپ کے کسی اور کا نہیں ہے آپ کے گھر میں جو رہ رہے ہیں آپ کے جو کلکل قریبی لوگ ہیں آپ کے دوستوں ہو سکتے ہیں آپ کے نیبرز ہو سکتے ہیں آپ کے مسائے ہو سکتے ہیں وہ ان کی ان کی ان کا حق آپ میں زیادہ ہے اچھا اسی طرح سے ذہن میں یہ رکھی کہ ہم لوگ ایک اور ہلتیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرشنے کے بعد احسان جتاتے ہیں قرآن مجید میں بہت سب بھئی دیعت پامنے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اپنے صدقات کو اپنی خیرات کو باطل نہ کرو کیسے؟ احسان جتاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے رتیجے میں عذیت دیں یہ دہر ہے کہ آپ جب کسی کو دے رہے ہوتے ہیں اور دینے کے بعد یہ احسان جتاتے ہیں کہ بھئی میں نے تمہیں دیا اور کسی موقع پر لڑائی اگر ہوگی تو آپ نے قرآن احسان جتاتا آپ کو اس کو بتایا کہ دیکھا تو یعنی میں تمہارے لئے یہ کیا تھا تو یہ ایک بہت نیچ حر کرتے ہیں یہ بہت گھٹی حر کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے کہ آپ نے اگر کسی کو دیا تھا خدا کے لئے دیا تھا تو وہ خدا ہی کے لئے خاص ہونا چاہیئے کبھی بھی احسان جتانے کا باعث نہیں ماننا چاہیئے اور پھر یہ بات بہت مفری ہے کہ کوئش کیجئے کے جیسے کہ وہ لوگ کے جو خود نہیں مانگتے خود بات احلانا ان کے لئے باعث سے مہار ہوتا ہے ان کا جو آپ کے لئے یہ ایگو ہے یا ان کی عزت نفس ہے ان سب کے ہوتی ہے ہم سب نے جو عزت نفس ہوتی ہے وہ بہرحال اس کو روکتی ہے کہ ہم سوائے اس کے کہ آپ بیگری کی طرف آجیں ایسے لوگ کی جو خود اپنی ضرورت بیان نہیں کر پاتے یہ ہماری سے مداری ہے کہ ہم خود پہنچیں ہوتی ہیں یعنی ہماری یہ ایک رسپنسپلیٹی ہے کہ people who are not able to ask for themselves we should reach out to them first ان تک کونچیں اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو کہیں گے نہیں وہ ہاتھ نہیں پھلائیں گے وہ غصرت ہے کہ خاکہ کریں غصرت ہے کہ رات تو دوکے سو جائیں لیکن ہاتھ نہیں پھلائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس سمجھائیں اور ایسے لوگوں کی ہم دلاش کریں کوئی مشکل نہیں یہ ایک سنسٹیویٹی ہے جو اگر ہمیں پیدا ہو جائے کوئی مشکل کام نہیں ہمیں ہمیں سنسٹیویٹ ہوتے نہیں احساسیت پیدا کرنا ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو اپنی ضرورت ان سے بیان نہیں کرتے لیکن وہ ضرورت بند ہیں تو جو قرآن نے کہا ہے اللہ یسکلون ناسا الہافا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے بس دل پر رکھتے ہیں تو کاش اللہ تعالیٰ میں وہ آنکھ اتا کرے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کرسکے جسائٹی کے اندر اپنے محول کے اندر جو خود ہاتھ نہیں پھلاتے بلکہ ہم دل کو پہنچتے ہیں اور دیکھیں یہ مور ایک بات اللہ تعالیٰ کی رابط ترچنے کی یہ ہے یعنی یہ سب تو ظاہر اس کے عدا میں لیکن اگر آپ پوچھیں کہ جو ہائیس پینکل جو قرآن نے بیان کیا ہے تو ٹاپ پوست بات جو ہے وہ دو الفاظ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جو آپ کہنا کہ ہمارے لئے ایک ٹارگٹ یا ایک ایم یا ایک بہت ایسی چیزیں جو ہم کاش کے موقع ہیں اور ہم کر کے دیکھیں وہ کیا ہے وہ سورہ حشر میں بیان ہوئی ہے اور اس کے الفاظ قرآن میں یہ ہے کہ وہ یک سرونہ علا اندھوں سے بلوکانہ میں یہ مساسہ تو مطلب یہ ہے آپ اپنی ضرورت کو روک کر کسی اور کی ضرورت آپ کو سامنے آگئی ہے اور آپ کی ضرورت مند ہے یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی فراخی ہے یہ نہیں کہ آپ کے پاس دینے کے لئے ہیں ایک کہاں نا کہ آپ انفاق کرتے ہیں اس چیز میں سے جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا لیکن قرآن ایک معنی میں کہتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو بھی ضرورت ہے اتنی ہی آپ کے بھائی کو بھی ضرورت ہے دونوں ہی برابر کے ضرورت مند ہیں لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے اپنی ضرورت کو روکی اور روک کر وہ ضرورت بزہ کی طریقہ اہلی ایمان کی بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جو یہ طریقہ افتیار کرتے ہیں تو اس سے جو ان کو ظاہر ہے جو رہانی بسکین حاصل ہوتی ہوتی ہے اور جو خضاقی ہیں ان کے درجات بلند ہوتی ہیں اور میں نے یہ سنا ہے بہت سارے جاننے والوں سے جنہوں نے اس کو پریکٹس کیا انہوں نے بات کو بیان کیا اور شاہد یہ ایکسپیئرنس سے ہم سب اس بات کو جان بھی لیں کہ جب آپ اپنی ضرورت کو دھوک کر اوروں کی ضرورت پورا کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے یہ اگلے ہی لمحے اور جب وہ آپ کی اپنی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو پورا کریں خدا ایسے بندوں بس کر دیتا ہے آپ کے لئے کہ آپ کبھی بھی اپنی ضرورت کو احسان نہیں پائیں گے کہ وہ پوری نہیں خدا بند اللہ وہ اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ نے لوگ کی ضرورت پیدا کی تو خدا آسمان سے اُتر کے آپ کی ضرورت پورا کریں میرے ذرنے سے کئی مثالیں ہیں کئی لوگوں سے بات جو انہوں نے کئی بہت بہت بہتے کی باتیں سنائیں اور میں نے انتیزہ شیر بھی کی ہم سے آپ خدا کی راہ میں اپنی ضرورت کو بھوک کریں آپ کے لئے ایسا بند دروازہ تھا یہ کھول دیا ہے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے قرآن میں کہا ہے نا کہ پھر خدا ان کو رزق اس جگہ سے دیتا ہے کہ آپ ایک گمان میں نہیں ہوتا it's beyond your imagination it is simply beyond your calculation آپ کو سوچ گئے تھے کہ میرے تو مینز جو میرے رسورش سے ختم ہوگئے ہیں میں پاس کچھ نہیں بچا لیکن وہ جو رب رب کائنات ہے جو خدانوں کا مالک ہے وہ پر اپنے خدانے آپ پر چابر کرتا ہے پھر خل یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ if you want to experience God تو یہ اس کا بہترین بریقہ ہے یعنی خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے لیکن خدا کو محسوس کر سکتے خدا کو experience کر سکتے اور یہ ایک ان میں سے ذریعہ ہے کہ آپ خدا کی راہ میں سرچیں اپنی ضرورت کو روکیں خدا کی ضرورت کو پورا کریں اور آپ کو اس سے ہی محسوس ہوگا کہ ہاں میں سنبھالا گیا ہوں مجھے کسی نے تھام لیا مجھے کسی نے پکڑ لیا میں نے تو سوچا تھا کہ میری جیب خالی ہوگئی ہے لیکن یہ کیا ہوگا کہ میری جیب اور زیادہ بھر رہی ہے دوسری بات جو اس حدیث نے بیان ہوئی ہے وہ بہت 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 ہے اور وہ یہ کہ جو دوسری قابل رشک والیٹی ہے وست ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کو کسی کو رشک کرنا ہے تو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حقبت دی اور پھر وہ اس حقبت کے ذریعے سے لوگوں کی فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے درمیان اگر کوئی پرس کیجئے کوئی انبن ہو جائے تو اپنی اس حقبت اور خلق کی گہرائی سے اس پاملے کو دلوس کرتا ہے اور لوگوں کو یہ حکمت سکھاتا بھی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ not only the fact that he himself solves the problem of others لیکن انسانوں کے جو problem تو ہوتے ہیں کام طور سے ہوتا ہے کہ بہت بڑی وجائی ہوتی ہے کہ ہم سرفیس پہ باز چیزوں پہ لڑے ہوتے ہیں پاملہ ہے گہرائی پہ کچھ اور ہوتا ہے مطلب اصل مسئلہ نہیں اور ہوتا ہے ہم we are caught in something which are actually on the surface تو ایک حکیم آدمی کیا کرتا ہے کہتے ہیں آپ لڑے اس بار پہ رہے ہیں اصل میں یہ بتا ہی رہا ہے آپ کی بسکتوب کی بیسز میں اصل میں یہ مسئلہ ہے کہہرائی میں جائیں تو معاملہ یہ ہے معاملہ مسئل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو حکیم آدمی کی نگاہ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ بات کچھ کر لیتا ہے اس لئے کہا گیا کہ حکمت ایک ایسا خزانہ ہے کہ حکمت اصل اللہ تل مومن یہ مومن کی گم چھدہ نیراست ہے اس لئے کہ وہ جب اس کو پا لیتا ہے تو گویا اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا نے اس کو ایسا خزانہ دے دیا ہے اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے پروبلمز کو حل کرنے جائے ایک بہت عالی دول ہے جس خزانہ ہے اور اس لئے کہا گیا کہ ان لوگوں سے رشت آئے دیں تو میرا رب نہیں خواہد ہے کہ عبداللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور اسی حکمت دے کہ عبداللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہرائی کا علم دیا ہے ڈیف میں جانے کا علم دیا ہے معاملے کو اس کی جڑ سے پکڑنے کا علم دیا ہے اس کا سب سے بڑا مسئل یہ ہے کہ ہم اوروں کے لیے اس کی حکمت اس حکمت کو آپ اوروں کے لیے استعمال کریں جانے شبندیوں کا حکمت کیس بہت ہے اب ہم بائبل کی برس پڑھ رہے ہیں بائبل کی جو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب استثناء میں ہے چپ نور ٹو 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 ہے اور تاہید صدر آرہ ٹھانہا ہے اور یہ باز یہ اس کو انوان میں ندالا ہے انساف باز یہ کہ تو پردیسی اور یتین کا مقدمہ مت بگاڑ اور نہ بے بباہ کا کپڑا گرد رکھ اور یاد رکھ کہ تو مصر میں آپ غلام رہا ہے اور خداوند تیرا خدا میں تجھے معافج ہوایا اس لئے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو یوں ہی کر یعنی اصل میں یہ حکمت ہی جا رہا ہے کہ آپ کو ہر حال میں حکمت کے ساتھ ساتھ عدل سے کام کریں جسٹس is the supreme virtue کہا گیا یہ سب سے بڑا جو virtue ہے سب سے بڑی نکی ہے وہی ہے کہ آپ عدل اس کو نہ چھوڑیں دیکھئے کہا گیا کہ پردیسی اور یتین کا مقدمہ بڑی نکی ہے بڑی نکی ہے جو بنی اسرائیل کے علاوہ تھے پردیسی کرا جانتا ہے اپنے علاوہ جو قومیں اگر آپ اس کو بڑا سنس پر کہلیں آپ کی جو علاوہ لوگ ہیں اور جو یتین ہیں ان کا مقدمہ بڑی نکی ہے مطلب یہ کہ وہ لوگ جو کمزور ہیں فسائیٹی میں جو کمزور سیکشنز ہیں ان کا مقدمہ بڑی نکی ہے یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا ان کا معاملہ تمہارے سامنے پیش ہو ایک ایسے انداز فیصلہ کرو جو باعث ہو یا ایسے انداز فیصلہ کرو کہ جس کے انداز فیصلہ جس کے انداز فیصلہ تو اس پر جو اہم بات ہے سمجھنے کی وہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم دیا ہے انصاف کا کہ تمام اسپانی صحائف نہیں اقصان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ضمیر کی آواز آپ کی دل کی آواز انصاف کے بالے میں یہ بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ آپ دران یہ کہتا ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے اگرچہ کہ وہ آپ کے اپنے خلاف جائے انصاف اگرچہ اس کا رتیجہ یہ نکلے کہ آپ کا انٹریسٹ جو ہے وہ بگڑھ رہا ہے آپ کے مفات خراب ہو رہا ہے آپ کے والدین کے مفات خراب ہو رہا ہے آپ کے والدین کے مفات خراب ہو رہا ہے اور ایک اور اگر کہا گیا کہ آپ کو یعنی کسی قوم کی دشمنی بھی آپ کو اس سے کس بات میں نہ ابھارے کہ آپ اس سے بے انصاف کرنے عدل افتیار کو اس لئے کہ تقویہ بھی یہ زیادہ کرتا ہے یہ ایک ایک اپورٹن بات ہے جو جاننے والی ہے کہ دشمن ہو یا سجن ہو غیر ہو یا اپنے ہو بہرحال ہر حال میں ہمیں یہ رہا ہے عدل سے کام لینا ہے عدل کا فیمانہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے گینس بجا رہا ہے آپ نے بہرحال عدل کا قیدام ہی چھوڑنا اور ہر حال کی انصاف کرنا آخری ہم سیکمن کی طرف اپنا ہی جی اور یہ ڈسکشن ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں لوگوں کی ضروریات کی بارے ان کیسے حساس ہو سکتے ہیں ... یعنی ہم لوگوں کی بارے میں حساس ہونے ایک طریقہ لوگوں کی ضرورت کے بارے میں حساس ہونے کا یہ ہے کہ کسرت سے ہسپیٹل کا بزرگ کریں ہسپیٹل میں جائیں صرف اپنے رشتاروں کو دیکھنے لیے پیسے جس وقت جس وقت تو ہے اسلام اے رہے ہیں جہاں پہ انسانیت جو ہے وہ آپ کو اپنے بیر بیکس کے سامنے ملے گی جہاں پہ آپ کو انسان پلکل ایک ایسی جگہ پہ آگیا ہے کہ اس پاس اور پھرستہ نہیں تھا یہ آپ کی دل میں احساس پیدا کرے گا کہ خدا نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا کبھی کسی اوڑل ہوم کو وزٹ دیجئے کبرستان جائے گا ان لوگوں کو دیکھئے کہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں جو پھٹ پان پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو سائیکل کو جا رہے ہوتے ہیں پیدا جا رہے ہوتے ہیں تو مجھو کھول آنکھ سمی دیکھ بلک دیکھ بزہ دیکھ پشک سے نکل پہ جب سبج کو زرا دیکھ وہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں لیکن آپ کی جو آنکھ ہے وہ دیدہ بینا ہو وہ صرف سائٹ نہ ہو اس کے اندر بکھی ایک اندر سائٹ بسیرت چاہیے ایک بسارت کے ساتھ سے یہ ہے ایسا جی اور وہ آپ کو ملے گی وہاں جہاں پہ آپ دنیا کو دکھ پہ مختلع دیکھیں اسے ہمیں چھوڑا سا ایفٹ کر بھی ایسے جہوں میں جانا چاہیے کہ جہاں پہ انسان مشکل میں ہیں جہاں انسان دکھی ہے یہ دیکھئے ٹرنٹ ہسپیٹل ہے کبھی آپ وہاں جائیں تو آپ آپ دل جو ہے وہ لرز جائے گھر یعطیب کھانے ہیں آٹ فریجز ہیں کبھی آپ وہاں جائیں اور دیکھیں کہ کیسے بچے جو ہیں وہ ان کی اولاد نہیں ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کو ایسے والدین ہیں جن کو بچے چھوڑے چلے گئے ہیں ایسے اچھے کھاتے پیٹے گھروں کے والدین ہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ حالانکہ موجود ہے شہر ہے موجود لیکن کچھ نہیں اپنے اندر حساسیت پہلا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو جس ڈسٹریس و سٹریس میں لوگ موجود ہیں ان سے اپنے آپ کو عشنا کی ہیں اور زرہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کے آس پاس نہیں سکتے ہیں یہ چھوڑیاں جو اور شہر میں زرہ سی قریب شہر کے اندر موجودہ بھی وہاں جائیں یعنی آلہ سے آلہ باش موجودہ باشتے ہیں جہاں پہ انسانیت جس جگہ جس حیثیت میں جی رہی ہے میں خیال ہے کہ کوئی بیان نہیں کرسکتا نہ پانی نہ سورے سے بچنے کے لیے نہ بارش سے نہ سردی سے یہ چند چیزیں ہیں جو اگر ہم اس پیار کر لیں تو انساسیت یا انسیٹیوٹی ہماری پڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے لیوہ بھی سجیشن دیتے ہیں اس کے لیے اخبار پڑھ لیں اس کے لیے اخبار پڑھ لیں اس کے لیے اخبار پڑھیں ٹی وی دیکھیں آپ کو اخبار پڑھیں ٹی وی دیکھیں ایسے واقعات نظر آ جائیں ابھی میں کچھ دنوں پہلے ہی پڑھ لیا تھا یہ بڑا عجیف سا واقع ہے جس میں انسان درست جاتا ہے کہ ایک کچھ یہ جو عوارہ کتے ہیں انہوں نے پانچ سال کے بچے کو بھوڑ کے بھار دیا پانچ سالہ بچہ کسی گاؤں میں سٹے ڈاکس انہوں نے پکڑ لیا اس کو آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنا پورا ہو آپ درست جاتے ہیں ایک بی ایک بان پر صالح بچے کے سال سلاح کو ہی اگر آپ گھر سے پھائے بھی بھی نہیں سکتے تو آپ کا جو میڈیا ماشار اللہ ہمارے جو بارات ہیں تو وہ بہت بہت رس پتا دیتا ہے اور اسے بہت بات پتر ہے سرشیں اس سے بھی آپ درست جاتے اینک اس کی لیے آپ کو اندر سے ترہا سا اپنے آپ کو تیون ان اکرنا ضروری ہے کہ میں نے لوگوں کی جو نوری آخر پر اپنے آپ کو اٹھانو کی اٹھیں ٹکاری 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 ٹکاری